اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پڑی بلوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیات سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنی زمان میں رکھیں آمین سمائی نرسی دعا کے ساتھ آج کی ورے کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہمچ ریکوست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بلائکن کو پرس کر دیں تاکہ آنے والی ہر وی� تک پہنچتا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بات کریں گے ابھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے تو یہ جو نیا ٹرنٹ چل چکا ہے کہ بچیاں بوں ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ خود تو ویڈیو بنانے لگ جاتی ہیں اور جو ان کی گھر کی ماں ہیں بزرگ ہیں ساسیں ہیں یا جو ان سے گھر کے کام کروانے لگ جاتی ہیں اور خود ہی تھامنے لگاتی ہیں کہ ایسی بوں کے ہوتے ہوئے مجھے خود سے یہ سارے کام کرنے پڑے ہیں تو یہ کون سے فیملی ہو سکتی ہے آپ کو پتہ ہیں یہ چک بوینجا کی فیملی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ٹرٹر کر کے تو بنا رہی ہے ویڈیو تو ان کی ساسو ماں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ماں کی ہاتھ کی بچے کو زیادہ پساند آتی ہے مطلب جیسے ہمیں اپنی ماما کے ہاتھ کا یکھنی پلاو پراتھے یہ ہے تو میرے بچے ہیں زائر ہیں مطلب ویسے تو ماں کے ہاتھ کا آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ہاتھ بچے کو زائقہ بہت پساند ہوتا ہے لیکن جب بچے بنانے لگتے ہیں تو پھر وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ماری ماں نہ کام کرے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بچے اسرار کر کے بھی ماں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ پکا کے دیں تو کام کر لینا پھر کوئی بڑی بات بھی نہیں ہوتی تو وہ یہ آپ کو پری کے ماں نے بتا دیا کہ مجھے یہ بریانیاں شرانیاں نہ بنانی آتی ہیں تو نہ اور نہ نیتیاں نہ کذا کیتیاں وہ صاحب تو یکھنی پلاو بناتے ہیں مٹرو ہلے چاول مجھے خودے پساندے اپنے ہاتھ کے بنائے یا بچوں کو بھی پس پساندے مٹرو والے چاول علو والے چاول یا علو مٹر زیادہ ہوتے ہیں پساند کرتے ہیں یا مطلب یہ ہو گیا یخنی والے چاول میرے بیٹے کو اور یہ دونوں بیٹیوں کو بہت پساند ہے کہ یہ ہماری ماما ہی بنا کے لیے تو پھر یہ نہیں ہے کہ یہ میری ویڈیو بنا ہے اور میں اس پر رونہ دونہ ڈال کے بیٹھے ہوں یہ نہیں ہے تو یہ بات ہو جاتی ہے کہ ان کی امی کے ہاتھ کی بھی ان کو سوئیہ بہت زیادہ پساند ہوں گی تو ان کی امی جان سوئیہ بنا رہی تھی بعد میں انہوں نے ہنڈیا بھی بنایا ہے اور یہ ہمارے ویورز نے بہت کمال کی بات کی ہے میں خود بھی یہ بات کرنے والی تھی میں یہ پری کے ماما سے بھی کہہ رہی تھی تو ہم لوگ تو عام روٹین میں بھی جو سارن بناتے ہیں اس میں ادرک لسن ضرور ڈالتے ہیں تو جب چکن یا بیو یا کچھ بھی ہو تو اس میں زیادہ ڈالتے ہیں ہم لوگ اس میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم ادرک لسن نہ ڈالیں اور اس کے بارے رہنیاں بنایا ہے تو کوئی بھی گوشت کی جو بات ہے تو ان کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ نہیں اور ادرک لسن نہیں کچھ بھی ڈالتے ہیں کہ اب کسی مقصود ساٹ دیا میں ڈالتے ہیں تو تمہج نہیں پاتا یہ خڑے مسالے زیادہ ڈالتے ہیں وہ ہی خڑے مسالے بھی ڈالتے ہیں اور وہ ہی مسالے بھی اس کے بارے اور polymerہ یہ ادرک زیادہ نہیں استعمال کرتے ہیں ہاں لسن کے تھوڈے سے جیوے اور پیاز یہ تماثر تھوڑا سا ادھا گلاس پانی کا ڈالتے ہیں تو یہ مجھے ادرک لسن یا کھڑے مسالے بھی ڈالتے ہیں تو ہیں تو ہوتا ہے تو اس میں پھر زائ ان کا چھپ جاتا ہو کہ نام بھی لسن ادرک کی ضرورت پڑتی ہو جتنے یہ مسالے یہ لوگ یوز کرتے ہو جتنے گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں وہ مسالے ڈالتے ہیں یہ گھر مسالہ جو ہے یہ کھڑا مسالہ ہے بعد میں پورٹر مسالہ ہے تو یہ پھر ہو سکتا ہے ہم لوگ تو اتنا مسالہ نہیں کھاتے میں تو مطلب جو مخصوص ہنڈیا جس میں مسالہ ڈالتے ہیں تو ڈالتے ہیں ادروایز تو ادرک لسم پہ آج جو یہ عام سے چیزیں ڈالتے ہیں اس دن میں نے دیکھا ہے جو آسیہ اپنی امی جان کے گھر چکن اس نے بنایا تو اس دن اس نے ادرک لسم جو ہے نا وہ اس نے پیس کے بیچ میں ڈالتے ہیں تو باقی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ جو رات کو جی فیاد بھائی بتا رہے تھے لوگوں کو کہ مجھے کمنٹ آئے ہیں کہ گاڑی لے رہے ہو تو بہنوں کے لئے ہیں بھابیوں کے لئے ہیں یہ نہیں اور نہ زیادہ میں پسند کرتا ہوں گاڑی کا سفر یا میری اببا جان کرتے ہیں یا جوید بھائی یا آسیہ بھابی اور باقی ہیں مارے گھر کے جی ہیں نبونے کرتے ہیں بھابی بھابی تو بلکل کار کو نیپ ساند کرتا ہے اس کا نم مطلب کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر میہوش کہتے ہیں بیچاری کا کسور کوئی نہیں نہ کیونکہ پہلی بھابی جب یہ گیا تھا چھوڑنے پیادی گیا تھا وہ نہیں گیا تھا تو کل کو بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ہے وہ کیا کرے گا کتنے کو بچوں کو لے کے جائے گا ہاں بیسے لئے جا بھی سکتا ہے دیکھیں جس طرح وہ جاوید اور آسیا گئے ہیں ماشاءاللہ سے تین بیٹیاں اور ایک چار بچوں کو وہ لے کے بایٹ پہ گئے ہیں اس لئے کہ پیچھے سے رسکتا ہے گاڑی پہ سکتا ہے گاڑی پہ سکتا ہے تو پھر تین چار دن رہنا تھا زیر فیملیوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہے گاڑی تو پھر گاڑی ہے ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں گاڑی میں بیٹری اور گاڑی کا سکتا ہوں کچھ لوگ ہوتے جن کو واقعی ماما بایٹ کا سفر پساند ہوتا ہے گاڑی کا نہیں ہوتا وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فیملی ہمارے ساتھ نہ ہوں ہم بائک پہ اکیلے پھر ہیں وہ پھر وہ لوگ ہوتے ہیں در واجز تو اللہ تعالی نے گاڑی دی ہونا تو پھر بندے کا دل کرتا ہے پوری فیملی گاڑی میں جائے اللہ اللہ شکر اللہ ہماری ابا جان کے گھر گاڑیاں تھی کافی فیملی بڑی ہے جس میں کچھ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں کچھ کے پاس بائک ہیں ہمارے پاس بھی پہلے گاڑی تھی لیکن آج کل نہیں ہے آج کل تو بائک ہے اللہ تعالی کے دین وہ کبھی کبھاری جانا آنا ہوتا ہے تو زیادہ رکشہ یا ہمارے پاس بہنوں کے لیے بھی صحیح ایک بات میری پڑے دل کیوں لگی اس کی جو اس نے کہا کہ بہنوں میری پہ تنکید کی گئے تو یہ غلط بات ہے جی بہنوں بھی بیٹھے بابیاں بھی بیٹھے سب کو لے جائیں جب یہ نہیں کہ جب گاڑی آگی تو بہن نے کہیں کہ ہمارے حکمرانی ساتھ کو اگر بابیاں کہیں کہ ہمارے ہمارے حکمرانی چیز ہو گئی تو ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ باپ کے بیٹھوں کے چیز ہوتی ہے جتنی آپ کے لیے نہ ہوتی ہے مجھے بات مجھے بہت اچھی لگی اور اس نے کہا میری پہ تنکید بھی ایک بہن نے کیا تو وہ سوچے کہ اس کے گھر میں اس کا کیا حق رہے گا وہی بات آ جاتی ہے میرے بہابی ہیں میرے بڑے بھائی کی بیوی تو ان کا کیری ڈبا ہے تو ان کے مطلب جب امی جان ہوتی ہے تو ان کا ایک ہی بھائی اللہ پاک زندگی تندرستی دے ہر فیملیوں کے اپنے حسنوں گھتے ہیں تو ان کے جب امی جان ساتھ ہوتی ہے تو امی کو اپنے ساتھ آگے بیٹھاتا اور جب امی نہیں تو وہ اپنی بڑی بہن کو ساتھ بٹھاتا ہے تو بیوی اس کی پیچھے بیٹھتی تھی دیکھیں آگے یہ پیچھے بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گاڑی میں تو بیٹھتے ہیں یا میری بیٹی ہیں کہ ہم جاتے ہیں چوڑی بھائیں جو ماں بہن کو نظر نہ گھر میں آنے دیں تو پھر ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ پیاس کے بات میں جی بہت اچھی لگی ہے دائر ہے آسیا کا حق ہے میوش کا بھی حق ہے اور بہنوں کا بھی حق ہے اگر ان کے پاس نہیں مطلب یہ لیویر لوگوں کے پاس گاڑی نہیں ہے نسراللہ ویر کے پاس اپنی گاڑی ہے وہ جو تاہرہ ہے اس کے پاس اپنی گاڑی وہ تو آسکتے ہیں بڑی بہن ان کی آتی نہیں ہے بیج میں تو میرہ کے پاس اگر نہیں ہے تو کوئی فاتنیاں کا بھائیں گے ہمیں بات کروں گی ایرم کی جو آج کل شادی کی تیاریاں کاری ہے ادھر سے کہہ رہی ہے کہ جی بہت میرہ عزیز کی شادی ہے اور ہمارے گھر میں شادی ہے ادھر سے کہہ رہی ہے جی مجھے ورید دکھانے کی پرمیشن مل گی جو دیکھیں جب آپ کے گھر کی شادی ہو تو پرمیشن نہیں لینے پڑتی ہے اور کپڑے گلے پلیز اس کو اگنور کرئے گا کہ میں پسیسٹر کے بچوں کو نحل رہی تھی تو اپنے بچوں کو نحل رہی تھی مطلب اپنی بیٹی کو نحل رہی تھی یا سسٹر کی بچوں کو نحل رہی تھی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا بلکل کام کرنے بھی بڑتے آپ کو اتنا بتانا ضرور بھی نہیں تھا کسی نے نوٹ اتنا کیا بھی نہیں جب بتایا تو یہ بات آپ کی شو ہوئی اور اس کے بات کرنے کے لئے ہم لوگ مجبور ہوئے ہیں تو بلکل وہی بات ہے میرے بیٹے کی شادی تھی تو اس کے پوکو جان جو اپنا گھر بر چھوڑ کے ہمارے پاس آگئی تھی کہ میری مطلب بکی جی اکیلیا یا بھابی تو میں ساتھ میں میں نے خود بلکہ کہا تھا کہ میری خالہ کی بیٹی ہے بہنیں میری تو میں نے کہا تھا آپ آؤ تو وہ آگئی وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا بچوں کو نیلاتے بھی ہیں خالہیں بلکل کپوپیاں جو ہوتی ہے تو یہ بتانا ضروری نہیں تھا کہ یہ میری بہن کی بیٹی ہے وہ مسروف تھی اور میں اس کو نحل آ رہی کہ لوگی ہے نا سمجھے یہ میری بیٹی ہے تو جو کہتے ہیں نا دال میں جب کچھ کالا ہوتا نا تب اتنی ایسپلینیشن دیتے ہیں تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اتنا بہت سرا دھیان رکھے گا جو ہمیں یاد رکھے گا اللہ فیر بچے بہت مسروف ہیں بچے بہت مسروف ہیں